جیسے زیادہ دیشی کمپنیاں اس دیش کو کسا دھوکیں گی یہ اندازہ ہم لاکھتا ہے ہمارے دیش میں 1947 سے 1990 تک سرکار میں کوشش کی دیش کا بکاش کریں گی غریبی ختم ہو جوزگاری ختم ہو سڑکوں کا زیادہ ہو جوزی گاؤں گاؤں تک پہنچے سکشا سب ہی بچوں کو لب دو سواست اور چکتسا کی ویوستہ سب کے پاس ہو یہ بکاس کے جو پہمانے مانے جاتے ہیں ان پہمانوں پر بھارت کی سرکار نے 1947 کے بعد سے لڑاتار کوشش کی 1990 تک کئی سرکاریں آئیں اور کئی سرکاریں چلی گئیں دو سرکاروں کو چھوڑ کر ایک سرکار آئی تھی 1947 کے بعد ہماری دیش میں شری لال بہدر شاستری جی کی اور دوسری سرکار آئی تھی ہماری دیش میں شری مرار جی دیس آئی یہ دو سرکاریں تھیں ایک سرکار 18 مہینے چلی اور ایک سرکار لگوک 24-25 مہینے چلی تو ان دونوں سرکاروں نے ہی صرف بھارت میں ویدیشی کمپنیوں کے لیے راستہ بند کیا شری لال بہدر شاستری جی کی مانتہ تھی دیش کا وکاس دیشی پونجی سے ہوگا دیشی تکنیکی سے ہوگا سوڈیشی پونجی سے سوڈیشی تکنیکی سے سوڈیشی سنسادنوں سے ہوگا یہ شری لال بہدر شاستری جی کہا کرتے تھے اور شاستری جی کہا کرتے تھے کہ دیش کا سب سے بڑا وکاس تو دیش کے کسانوں سے ہوگا اس لیے انہوں نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان اور کتنی دور درشتی تھی ان کی اس بات کا اندازہ آپ لگائیے کہ ہمارے جو جوان سیما پر دیش کی سوڈیشی کے بیٹے ہیں 99 پرتشت ہمارے جوان کسانوں کے بیٹے ہیں یہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کی سوڈیشی کے بیٹے ہیں 99 پرتشت جوان ہمارے کسانوں کے بیٹے ہیں مانے گرامین پرشت مہمی سے ہیں مانے گاؤں کے ہیں پوری سینہ ہماری دھل سینہ پوری کی پوری ہماری جل سینہ پوری کی پوری ہماری بھائیو سینہ جتنے سینکوں سے سجد ہے ان میں 99 پرتشت سینک گاؤں کے ہیں کسانوں کے بیٹے ہیں گرامیون پرشت بھومی کے ہیں تو شری شاستری جی کا یہ کہنا تھا کہ کسان اگر مجبوط ہوگا تو جوان مجبوط ہوگا کسان مجبوط ہوگا تو کھیتی اچھی ہوگی کھیتی اچھی ہوگی تو پونجی کا نویش اور پونجی کا اتفادن دونوں جادہ ہوگا پونجی نویش اور پونجی اتفادن اگر جادہ ہوگا تو دیش تیجی سے بکاس کرے گا اس لیے ان کی ساری درشتی کسانوں پر تھی کسانوں کو سواولم بھی بنانا چاہیے کسانوں کو آتم نرور ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہے شاستری جب پردھان منتری بنے تھے تو بہت ہی افمان جنک ویدیشی شرطوں پر یہ دیش امریکی گہوں کھایا کرتا تھا آپ کو معلوم ہے یہ بات پی ایل چار سو اسی نام کی امریکہ کی ایک یوجنا تھی پی ایل کا مانے ہوتا ہے پبلک لاؤ پی مانے پبلک لاؤ چار سو اسی امریکہ کے جو قانون بنتے ہیں اور ان کے جو سمیدھان کی بیوستہ ہے اس میں ایک دھارہ ہے پی ایل چار سو اسی پبلک لاؤ چار سو اسی اس دھارہ کے تحت امریکہ دوسرے دیشوں کو مدد کرتا ہے تو اسی دھارہ کے تحت بھارت کو مدد آتی تھی لال رنگا گہوں بھیجا جاتا تھا امریکہ سے جس گہوں کو امریکہ اور یوروپ میں سور بھی نہیں کھاتے وہ گہوں بھارت پاسیوں کو کھلایا جاتا تھا بہت افمان جنک شرطوں پر یہ کام کھتا تھا پنڈت شری جوارلال نہرو کے جمانے سے یہ سمجھوتا چل رہا تھا اور امریکہ سے لال رنگ کا گہوں آ رہا تھا اس گہوں کے ساتھ بیماریاں آ رہی تھی اور اس گہوں کے ساتھ سب سے خطرنا گھاس آئی جس کا نام ہے پارتھینیم جس کو آج کل ہم کانگریز گھاس کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نا بہاراشتر میں میں رہتا ہوں آستھما دماز ایسی ایک بھی ماری بہاراشتر کے کسان اس کو کانگریز گھاس کہتے ہیں گجرات کے کسان بھی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دوسرے گاؤں میں کچھ اور نام ہو اس کا بیگیانک نام ہے پارتھینیم جنگل گھاس کوئی کہتے ہیں کوئی گاجر گھاس کہتے ہیں کوئی گاجر گوت کہتے ہیں کوئی کانگریز گھاس کہتے ہیں اس نے جنگلوں کی گھاس جو بن گزر آدھیوں ان کی گائب ہیں سبوکھی مردی آپ کو معلوم ہے یہ گھاس آئی اس گہوں کے ساتھ وہ گہوں آیا اس گہوں کے ساتھ اس طرح کی جمین کو بنجر کرنے والی گھاسیں بھی آئیں وہ گھاس آج پورے دیش میں فیلی ہوئی ہے اور لاکھوں ایکڑ جمین اس نے ہماری برباد کی ہوئی جراسہ اس گھاس کا آپ کے شریر پر اس پرش ہو جائے ترنت خجلی مچنا شروع ہو جاتی ہے اور توجہ کے روگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ گھاس اسی لال رنگ کے ویدیشی گہوں کے ساتھ آئی ہے اس کو دھیان رکھئے گا یہ لال رنگ کا ویدیشی گہوں ہمیں کھلایا جاتا تھا امریکہ سے یہ آیا کرتا تھا پنڈی جوارلان نہرو نے اس کے لئے امریکہ سے ایک سمجھوتا کیا تھا بہت ہی افمان جنگ شرطوں پر وہ سمجھوتا ہوا تھا میں نے آپ سے کہا کہ اس سے بڑا دیش کا افمان کیا ہوگا کہ جس گہوں کو امریکہ میں سور بھی نہیں کھاتے جانور بھی نہیں کھاتے اس گہوں کو بھارت کے کروڑوں لوگ کھایا کرتے تھے اور راشن کی دکانوں کے مادیم سے وہ گہوں باٹا جاتا تھا شاستری جی نے پردھان منتری بنتے ہی اس افمان جنگ سمجھوتے کو ختم کیا تھا رد کیا تھا اور آپ کو معلوم ہے شاستری جی کتنے آتم سممانی بھیکتی تھے کتنے سوابیمانی بھیکتی تھے یہ کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے سمجھائیے کہ ہم سب بھارت سوابیمان کے لیے کام کر رہے ہیں سوابیمان کیسا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ادھارن دے رہا ہوں جیسے ہی شاستری جی پردھان منتری بنے انہوں نے امریکہ کا یہ سمجھوتا رد کیا تو امریکہ نے شاستری کی پر دباؤ ڈالا اور دباؤ یہاں تک ڈالا کہ یہ سمجھوتا رد نہ ہو تاکہ امریکہ کا وہ لال رن کا گہوں بھارت میں خپت ہوتا رہے اور امریکہ پیسہ لیتا رہے وہ پھوکٹ میں نہیں آتا تھا اس کے لیے باقاعدہ پیسہ جاتا تھا اور وہ پیسہ دوسرے راستوں سے جاتا تھا تو امریکہ نہیں چاہتا تھا یہ سمجھوتا رد ہو ایک تو امریکہ کی دادگری رہے گی ہمارے اوپر دوسرا یہ سمجھوتے سے ہمارا آت مسمان ہمیشہ گلوی رہے گا امریکہ کے پاس سوالمان ہمارا کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا اس لیے امریکہ کی کوشش تھی سمجھوتا رد نہ ہو تو شاستری جی پر دباؤ ڈالا گیا اور شاستری جی کو کہا گیا کہ اگر آپ یہ لال رنگ کا گہوں نہیں کھائیں گے تو آپ کے دیش بھوکے مر جائیں گے آپ کے دیش کے لوگ بھوکے مر جائیں گے شاستری جی نے پتا ہی کیا جواب دیا تھا شری لال بہتر شاستری جی کا جواب تھا ہمیں سمجھوتا اور سوابیمان کے ساتھ بھوکا مرنا منجور ہے لیکن یہ امریکہ کا گہوں کھانا منجور نہیں